اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا ایک بات آپ سے ارز کر دوں گوتم بط کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک برے صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا بقام ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان قصبہ ایک بہار کا وہاں کے رہنے والے تھے ان کی زندگی زیادہ گزری ہے درباد دکھن عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے انہوں نے گوتم بط کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اس کی دلیل دیئے قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذل کفل اور یہ ذل کفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتھ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی اب یہ ذل کفل ہے کون تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذل کفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وضنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں وہ فے بنتی ہے تو ذل کفل کے معنی ہے کفل والا اور یہ کفل جو ہے کپل کپل والا جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتمبت کے بارے میں یہ خیال یہ میں ارز کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ ان کا گمان ہے خیال ہے واللہ و عالم کہیں گے ہم لیکن امکان ضرور موجود ہے قرآن کہتا ہے وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَاد حملے ہر قوم میں حادی بھیجے وَإِمْ مِنْ قَرْيَتِنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کوئی بستی ایسی نئی دنیا میں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہو لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں پھائی ورنہ تو خدا کا بیٹا سالس و سلاسہ ان کو کیسے ہم مانتے لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ درجہ میں کہیں گے یقین سے نہیں بارحال گوتم بدھ نے اس دکھ رنج صدمہ غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر تپس سے آئے کی علم حاصل کیا رشیو منوں کے پاس گیا اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راشتہ کونسا ہے اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں اس غم سے اس نجات سے اس اندوں سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں اسی کو سیلویشن کہتے ہیں امدیزی میں اسی کو ہندی میں نرمان کہتے ہیں اسی کو عربی میں نجات کہتے اَنَّا نَجَاطَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ حَذِلْ اَشْيَاءَ میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لصب بتایا نجات کی راہ اچھا جدید فلسفوں میں جن حضرات کو کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ ورز کر رہا ہوں جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت ایکزسٹانشلزم آپ نے نام سنا ہوگا سارترے یہ فرنچ فلسفر اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے کرکے گارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت ایکزسٹانشلزم اس کا برکزی خیال بھی یہی ہے انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے صدمہ ہی صدمہ ہے رنج ہی رنج ہے صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کوئی ڈل ہو جاتی ہے کند ہو جاتی ہے وہ جو غالب کشیر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آساں ہو گئیں ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہیں اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں یہ کوسٹن مارک ہے جس کا جواب ہے تیسری آیت میں جو ایک ناؤمیدی کی کیسیت تاری ہوتی ہے زبانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں تباہی میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں اس سے جو ایک مایوس کم صورتحال سامنے آتی ہے اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت ایک راستہ ہے یہ امید کی کرن ہے تباہی سے بچ سکتے ہو عبدی بربادی وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے یہ مشقتیں اٹھا لیں فقے جھیل لیے تکلیفیں برداشت کر لیں سنیں برداشت کر لیے لیکن موت آئی اس کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جہنم میں دھوک دیے گئے وہ عبدالعباد تک کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک خال جل جائے گی جلس جائے گی اللہ اور خال دے دے گا دیکھیں یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے دی فرنچ سرجن اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فنومنہ کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حص جو ہے وہ صرف خال میں ہوتی ہے خال حساس ہوتی ہے خال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب خالیں ان کی جلس جائیں گی ہم نہیں خال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا احساس برقرام ہے وہ ختم ہونے نہ پائے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کا گوشت بھی حص والا ہوتا تو پھر خال دوبارہ آتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں جلوڈا غیرہا جب ان کی خالیں جلس جائیں گی جل جائیں گی ہم ان کی خالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرام دیں سم لا یموت فیہا ولا یحیہا پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت کو پکارے گا کاش کے موت آ جائے جو مجھے اس مشکت سے اور مشکل سے چھٹکارہ دلا دیں وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں جھوکے جائے تو پھر بہت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئیں گے اس عذاب سے اس عبدی ناکامی سے اس خسران سے اس عبدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ این المفر کوئی جائے فرار ہے کوئی جائے پناہ ہے وہ جائے فرار وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسی کا نام صراط مستقیم ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُوا الصَّعَلِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ ایک راستہ ہے اس کے یہ چار نشان نشان ہائے راہ ہیں سنگ ہائے میل ہیں پہلا ایمان دوسرا عملِ صالح تیسرا تواصبِ الحق چوتھا تواصبِ سب اس صراطِ مستقیم پر بچوگے نروان حاصل ہو جائے گا نجات حاصل ہو جائے گی کامیابی سے ہم کنار ہو جاؤ گے اس عبدی خسران سے نجات پا جاؤ گے